Law of Gender ین اور یان ہم میں سے پرتیک کے اندر نر اور مادہ دونوں بھاگ ہوتے ہیں Law of Gender پوری پرکرتی میں موجود ہے یہ جروری نہیں ہے کہ آپ بھوتک شریر میں پرش ہو یا اسری ہم سب کے اندر میسکلین اور فیمنین انرجی ہوتی ہے کسی میں میسکلین پارٹ زیادہ ہوتا ہے تو کسی میں فیمنین As a human ہمیں ان دونوں شکتیوں کا balance منا کر چلنا ہوتا ہے اس دنیا میں بہت سفر لوگ جب اپنے پاسٹ کو دیکھتے ہیں تو بہت آرام سے اپنی دونوں sides کو دیکھ پاتے ہیں جنہوں نے ان کو successful بنانے میں مدد کی وہ دونوں شکتیوں کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں وہ successful ہوئے اس لیے نہیں کیونکہ وہ creative تھے جو کی فیمنین سائیڈ ہے وہ اس لیے successful ہوئے کیونکہ creative side کے ساتھ ساتھ ان کے پاس فوکس کرنے کی بھی قابلیت تھی جو کی masculine side ہے Law of gender کہتا ہے creation requires both yin and yang masculine and feminine شیو اور شکتی ان دونوں کے میل سے ہی کچھ بھی بنتا ہے کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے دونوں شکتیوں کا سنتلیت روپ میں ہونا بہت ہی جارہا جروری ہے اگر میں آپ کو ایک example سے سمجھانا چاہوں تو آپ نے کئی پرشوں کو دیکھا ہوگا جو استریوں جیسے چلتے ہیں یا پھر ان کے بولنے کا ڈھنگ استریوں جیسا ہوتا ہے تو اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ان میں genetically feminine part جادہ ہوتا ہے اور masculine part کم اس لیے وہ پرش ہوتے ہوئے بھی استریوں جیسے برطاو کرتے ہیں اور کئی استرییں ایسی ہوتی ہیں جن کے face پر داری موچ آ جاتی ہے یا پھر ان کی آواز بہت بھاری ہوتی ہے پرشوں جیسی ہوتی تو یہ اس لیے کیونکہ genetically ان میں masculine part جادہ ہے اور feminine part کم law of gender کو سمجھنے کے لیے ہمیں شیو اور شکتی کو سمجھنا ہوگا شکتی ہے observation شیوہ ہے observer شکتی ہے energy شیوہ ہے awareness بینا شکتی کے شیوہ شوہ ہے بینا شکتی کے شیوہ ادھورے ہیں تو ایسے ہی انہی دونوں شکتیوں سے یہ سارا universe موجود ہے تو یہی ہے law of gender تیسی کے ساتھ ہماری یہ 12 universal laws کی سیریز ختم ہوتی ہے اور شیوہ اور شکتی پر میں ایک separate ویڈیو جرور لے کر آوں گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور لاسٹ میں یہی کہوں گا جرور مستہید کنی Kiasting مارکتر ، بڈیو ٹکی ڈیو ٹکی ڈیو ٹکی اڈیو